ہیلو گائز ویلکم ٹو نویل سٹریم آج کے کلاس میں ہم جاوا سکپ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس اور لوجیکل آپریٹرز کے بارے میں پڑھیں گے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ لیکچر ہے اور کوشش کرے کہ ان تمام کنڈیشنز کو اچھی طریقے سے سمجھے اور اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ کنڈیشنز جو ہے وہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہوتا ہے آج کے کلاس میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے ان میں ایف سٹیٹمنٹ ایفل سٹیٹمنٹ ایلزف سٹیٹمنٹ سوچ سٹیٹمنٹ ٹرنری آپریٹر اور لوجیکل آپریٹر شامل ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آلیڈ ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے جاوا سکرپ کنڈیشنل کے نام سے اور اس کے اندر دو فائل بنا دیے ہوئے ہیں index.html اور script.js index.html کے اندر اپنا basic structure بنا دیا ہوا ہے اور body کے اندر element کے اندر جاوا سکرپ کنڈیشنل لکھ دیا ہے اور body کے اندر میں اپنا سکرپ فائل جو ہے وہ embed کر دیا ہے اس کا title میں چینج کر دیتا ہوں جاوا سکرپ کنڈیشنلز اور اس کو save کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ اس کو اپنے براؤزر کے اندر open کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا h1 element جس کے اندر ہم نے جاوا سکرپ کنڈیشنل لکھا ہوا تھا وہ open ہو گیا اس کو میں minimize کر کے site پہ لے آتا ہوں ساتھی ساتھ اپنا جو visual studio code ہے اس کو بھی minimize کر کے دونوں windows کو میں side by side لے آتا ہوں تاکہ یہ result بھی ہمیں ساتھ ساتھ میں دیکھیں right click کر کے inspect پہ جا کے اپنا console open کر لیتے ہیں okay جی if statement کی بات کرتے ہیں script.js کے اندر آکے ادھر میں لکھ دیتا ہوں javascript conditional statements اور if statement اچھا if statement کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک condition ہوتا ہے اگر وہ condition true ہو جائے تو ہم نے ایک block of code define کیا ہوتا ہے تو اگر وہ condition true ہو جاتا ہے تو وہ block of code جو ہے وہ execute ہوگا otherwise ہمارا جو control ہے وہ statement سے باہر چلا جائے گا okay اس کو ہم کچھ اس طرح define کرتے ہیں کہ if keyword لکھتے ہیں okay parenthesis کے اندر اپنا condition لکھتے ہیں اس کے بعد curly braces کے اندر okay اس کو میں multi line comment کر دیتا ہوں okay اور ادھر اس کو close کر دیتے ہیں okay curly braces کے اندر اپنے statements لکھتے ہیں تو اگر یہ condition جو ہم نے parenthesis کے اندر دیا ہوا ہے اگر یہ true ہو گیا تو ہماری یہ statements جو ہے یہ execute ہوں گے یہ one statement بھی ہو سکتا ہے اور multiple statements بھی ہو سکتے ہیں okay for example ادھر میں کچھ numbers define کر لیتا ہوں let number one is equal to 18 let number two is equal to 30 and let number three is equal to 16 okay یہ تین numbers ہم نے define کر لیے اب اس کے اوپر if statement جو ہے وہ apply کرتے ہیں if number one is less than number two okay تو یہ ہمارا condition ہو گیا اور curly braces کے اندر ہم اپنا block of code define کریں گے جو کہ اس condition کے true ہونے پہ execute ہوگا for example اس کو میں ابھی کے لیے simply console کر دیتا ہوں console.log اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں number one is less than number two okay اب کیا ہوگا کہ ہمارا جو program ہے وہ check کرے گا کہ number one جو ہے جو ہم نے ادھر variable declare کیا ہوا ہے اگر اس کی value less than number two ہوگی جو کہ ہم نے ادھر define کیا ہوا ہے 30 تو اگر number one کی value number two سے list ہوگی تو ہمارا یہ والا code یہ execute ہو جائے گا اگر یہ condition ہمارا true نہیں ہوا تو یہ block of code یہ execute نہیں ہوگا اور جو control ہے وہ immediate جو statement ہوگا if کے بعد اس کے پاس چلا جائے گا console log outside if statement اس کو میں save کر لیتا ہوں اور browser کو refresh کر لیتے ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا number one is list and number two کیونکہ ہمارا جو number one ہے وہ number two سے list ہے تو اس لیے ہمارا condition جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی alternative code نہیں ہے جو کہ اس condition کے files ہونے پر execute ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور statement ہے جو کہ if else statement اس کو میں comment out کر دیتا ہو اور نیا example جو ہے وہ ہم لے لیتے console کو میں نے clear کر دیا اس کے نیچے آکے if else statement پہ بات کرتے ہیں if else statement کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا if else statement کے اندر ہمارے پاس if condition ہوگا اگر تو condition true ہو جاتا ہے تو block of code ہوگا وہ execute ہوگا اگر وہ condition false ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس else کے اندر ایک اور block of code ہوگا جو کہ execute ہو جائے گا اگزامپل کے اس کو سمجھتے ہیں for example ہمارے پاس وہی تین numbers ہے number one eighteen number two thirty اور number three sixteen تو میں ایک condition لکھ دیتا ہوں if number one is greater than number two تو کیا ہو ہمارے پاس console.lock کے یہ statement output آ جائے کہ number one is greater than number two اوکے اور اگر یہ condition ہمارے پاس false ہو جائے تو کیا ہو تو ہمارے پاس ایک اور block of code ہے جس کے اندر console.lock number two is greater than number one یہ ہمارے ہمارے پاس output میں آجائے اچھا ایک چیز یاد رکھی ہے کہ else میں ہم parenthesis کے اندر condition نہیں لگتے بلکہ straight away ایک block of code لگتے ہے جو کہ condition false ہو گا اس کو میں save کر لیتا ہوں اور browser کو refresh کر لیتے تو number two is greater than number one جو ہمارا else کا block of code ہے وہ execute ہو گیا کیونکہ ہمارا condition ہم نے لگایا ہوا ہے number one is greater than number two وہ false ہو گیا کیونکہ ہمارا number one number two سے list ہے اس example کے اندر ہم نے اپنے دو number جو ہے وہ ابھی تک compare کر لیا اس کا result بھی ہمارے پاس آگئے لیکن ہمارے پاس ایک number three بھی ہے جس کو compare کرنا ہے تو اب اس والے example کے اندر تو ہم صرف دو number ہی compare کر سکتے ہم نے اپنا ترد number جو ہے وہ clear کر دیتے اس کے نیچے آکے else if statement کی بات کرتے ہیں for example میں ادھر if statement کے اندر لکھ دیتا ہوں کہ number one is greater than number two اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں console dot log number one is greater than number two اگر تو یہ condition true ہوگا تو ہمارے پاس یہ والا block جو ہے وہ execute ہو جائے گا else میں ایک اور condition ادھر دینا چاہتا ہوں تو میں ادھر else if لگا دوں گا else if اور if کے parenthesis کے اندر اپنا دوسرا condition پاس کر دوں گا number one is greater than number three اور block of code کے اندر میں ابھی کے لئے console کر دیتا ہوں console dot log number one is greater than number three اور اس کے بعد اپنا else statement لگ دیتا ہوں else console dot log number one is smaller than in all اور اس کو enclose کر دیتا ہوں double quotes کے اندر اوکی اب اس سیناریو میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو first والا condition ہے وہ check ہوگا number one is greater than number two اگر تو یہ true ہوا تو ہمارا یہ والا statement جو ہے یہ execute ہو جائے جو f کے curly braces کے اندر ہے اگر تو یہ فالز ہو گیا تو ہمارا control جو ہے وہ else پہ آ جائے گا اور else کے آگے ہمارے اور condition لگا ہوا ہے f کے اندر جو کہ number one اور number three کو test کرے گا کہ اگر number one greater than number three ہے تو ہمارا block of code یہ execute ہو جائے جو else کے اندر ہے اور اگر یہ دونوں فیل ہو گئے تو ہمارا جو control ہے وہ second والے else پہ آ جائے گا اور ہمارا second والا else کا block of code ہے وہ execute ہو جائے گا اس کو میں save کر لیتا ہوں اور browser کو refresh کر لیتے ہے تو ہمارا جو else والا block of code ہے وہ execute ہو گیا ہے number one is greater than number three جو ہم نے else if کے اندر ادھر mention کیا ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ چاہے تو multiple conditions لگا سکتے آپ چاہے تو مزید بھی اس کے ساتھ condition لگا سکتے ادھر last والے else کے بعد ایک اور if لگا لے اس کے اندر ایک اور condition آپ test کر سکتے کوئی problem نہیں لیکن multiple conditions کے لیے ہمارے پاس ایک اور conditional statement ہے جو کہ switch statement switch statement ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ multiple conditions کو چیک کرتا ہے کس طرح چیک کرتا ہے ہم switch statement کے اندر مختلف cases جو پاس کرتے ہے تو ہمارا switch statement ہے وہ ان cases کے against جو ہمارا given expression ہے اس کو چیک کرتا ہے اور جس case کے ساتھ وہ میچ ہو جاتا ہے تو اس کا block of code جو ہے وہ execute ہو جاتا ہے اس کا syntax کچھ اس طرح ہے کہ ہم switch keyword لیتے ہیں پیرنت اس کے اندر اپنا expression لیتے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے اور curly braces کے اندر اپنے cases define کرتے ہے case one کے اندر ہمارے statements ہوتے ہیں اور statements کے بعد ہم ادھر brick keyword لگاتے ہے تاکہ اگر ہمارا یہ والا case وہ میچ ہو جائے تو یہ statements execute ہونے کے بعد ہمارا switch statement جو ہے وہ brick ہو کے control switch کے immediate بعد والے code پہ چلا جائے اسی طریقے سے ہم ادھر multiple cases پاس کرتے ہے اور ہمارا جو switch statement ہے وہ ان cases کے against ہمارا expression کو میچ کرتا ہے اور جو case ہمارے expression سے میچ ہو جاتا ہے تو block of code execute ہو جائے گا اگر کوئی بھی case میچ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ادھر ایک default case ہوتا ہے تو control اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے statements جو ہے وہ execute ہو جاتے ہیں چلیے ایک example کے through اس کو سمجھتے ہیں for example میں ادھر ایک variable لے لیتا ہوں war day دوسرہ variable میں لے لیتا ہوں war today اور اس کے اندر میں ایک value پاس کر دیتا ہوں new date dot get day یہ ہمارے پاس ایک built in function ہے java script کا جس کے ذریعے ہم اپنا current day جو ہے اس کو get کرتے ہے اس کی value ہمارے پاس کیا آئے گی for example اس کو میں console کر دیتا ہوں console dot log today اس کو میں save کر لیا تو اس کی value جو ہے وہ ہمارے پاس to آگئی اچھا اس کی values جو ہے وہ ہمارے ہمارے پاس سیچر day کی لیے ہوتا ہے تو اس بحس پہ ہم اپنے cases جو ہے وہ پاس کریں گے اپنے switch statement میں تو چلی start کر لیتے ہے switch today اور ہمارا جو first والا case ہوگا وہ ہوگا zero case zero اور case zero ہے ہمارے پاس day is equal to sunday اور ادھر break لگا لیتے تو اگر ہمارے پاس ہمارا today کی value جو ہے وہ zero آ جاتی ہے تو ہمارے پاس out وٹ میں آ جائے گا ہمارے پاس out وٹ میں آ جائے گا sunday اور ادھر ہی ہمارا switch statement جو ہے وہ break ہو کے control switch سے باہر آ جائے گا دوسرا case اور ادھر break لگا لیتے similarly case two day is equal to Tuesday اور break اچھا break جو ہے نا وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ادھر break نہیں لگا تھے تو یہ execution کے بعد بھی ہمارا جو control ہے وہ switch سے باہر نہیں لکھ لے گا اور ہمارے باقی کے جتنے بھی cases ہیں وہ بھی execute ہو جائیں گے اوکی اس کے بعد case three day is equal to Wednesday اور break case four day is equal to Thursday break and break اور case six ہو جائے گا ہمارے پاس day is equal to secure day and break اور جیسا میں نے آپ بتایا کہ اگر کوئی بھی case match نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک default case ہوتا ہے جس کے اندر day is equal to ہم کر دیتے something went wrong اور ادھر میں اس کو break کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہو گئے cases ایک دفعہ پھر سے اس کو دھورا لیتے ہے ہم نے ایک variable لیا ہے جس کے اندر ہم نے آج کا day اس کی value get کر کے store کر دی ہے یہ ہمارے پاس ہمارا expression ہو گیا اور ایک اور variable ہم نے لیا ہوا ہے جو ہمارے پاس ادھر کا output آئے گا اس کے base پہ ہم نے value store کر نی ہے تو اگر ہمارے case one true ہو جاتا ہے اور وہ match ہو جاتا ہے ہمارے expression کے ساتھ تو ہمارا day کے اندر sunday store ہو جائے گا اسی طرح اگر ہمارے expression کے ساتھ case one match ہو جاتا ہے تو ہمارا day variable کے اندر monday store ہو جائے گا اگر کوئی بھی ہمارے پاس case match نہیں ہوتا تو default case ہمارے پاس available ہے اور اس میں value store کر دی ہوئی ہے something went wrong اگر اپنے day کو console کر لیتے console dot log day اس کو لیتے تو ہمارے پاس Tuesday آگئی Tuesday ہمارے پاس کیوں آگئی کیونکہ جس دن میں یہ recording کر رہا ہوں تو وہ میرے پاس Tuesday ہے جب آپ coding کریں گے اور یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میوی کیا آپ کے پاس Monday ہو Tuesday ہو Wednesday ہو تو ویلیو get کر کے آپ کے پاس آئے گا تو یہ تو ہو گیا ہمارا switch statement اب بات کرتا ہے ternary operator کے بارے میں ternary operator اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک condition ہوتا ہے وہ چیک ہوتا ہے اور condition کے بعد ہمارے پاس question mark ہوتا ہے اگر تو true ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کے immediate والا جو statement ہوتا ہے وہ execute ہو جائے گا otherwise ایک colon ہوتا ہے اور colon کے بعد ہم اپنا دوسرا والا statement جو ہے وہ پاس کرتے ہے جو کہ condition false ہونے کی صورت میں execute ہوگا تو اس کا ہمارے پاس جو syntax بن گیا وہ یہ ہے کہ ہم condition لگائیں گے اس کے بعد question mark اور question mark کے بعد ہمارا statement ہوگا جو کہ true ہونے صورت میں execute ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس colon ہوگا اور اگر condition false ہو جاتا ہے تو یہ والا جو ہمارے پاس statement ہوگا وہ execute ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح بن گیا ہمارے پاس condition question mark true false یا آپ یوں سمجھ لیجیے پاس if else statement کا shortcut ہے اوکے تو ایک example لے لیتے ہے اس کی میں ایک variable لے لیتا ہوں variable age is equal to 26 اور اس کو check کر لیتے ہے condition ہمارے پاس ہے کہ age is greater than 26 اور equal to 26 تو ہمارے پاس ادھر آ جائے older otherwise ہمارے پاس ادھر آ جائے younger اوکے اور اس کی value جو ہمیں return ہوگی اس کو میں ایک variable کے اندر store کر لیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں category اوکے اس کو console کر لیتے console dot log category اور اس کو میں save کر کر refresh کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس order آ گیا کیونکہ ہمارے پاس اس کی value ہے وہ 26 ہے اور ہم نے edge کی value لگائی ہوئی ہے وہ 26 ہے تو وہ match ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ ویلیو جو execute ہوگا جو condition کے immediate بعد ہے اوکے اب for example میں edge کی value جو ہے وہ کر لیتا ہوں 21 اس کو save کر لیا اور refresh کر کے دیکھتے ہے تو یہ ہمارے پاس younger آگیا کیونکہ ہماری condition ہے greater than or equal to ہے لیکن اس حالت میں ہمارے پاس condition کا result آرہا ہے وہ less than or equal to ہے تو اس حالت میں ہمارا condition false output میں younger آگیا اس کے بعد logical operators کے بارے میں بات کرتے ہیں logical operators میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس end operator example کے دور اس کو سمجھتے ہیں میں ایک variable لے لیتا ہوں username is equal to admin اور ایک اور variable لے لیتا ہوں variable password is equal to abc 123 اوکے f statement لے لیتا ہے f username is equal to admin and password is equal to to abc 123 تو ہمارے پاس یہ block of code یہ execute ہو console.log welcome to home page okay otherwise ہمارے پاس ایک else statement ہے تو اس کا block of code execute ہو ادھر ہم لکھ دیتے console.log please try again okay اس کو میں save کر لیتا ہوں اور refresh کر لیتے ہے اس کو welcome to home page اچھا اس condition میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے دو conditions جو ہے وہ ایک statement کے اندر دے دیئے اور بیچ میں end operator لگا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو first condition ہے وہ true ہونا چاہئے اور second condition ہے وہ true ہونا لازمی ہے ان دونوں کے true ہونے کے بعد ہی ہمارا جو if block of code ہے یہ execute ہوگا اگر ان دونوں کے اندر ایک بھی condition فالز ہو گیا تو control جو ہے وہ else statement کے پاس چلا جائے گا for example ادھر میں ایک one لگا دیتا ہوں تو ہمارا جو password ہے وہ ہمارے password جو variable ہے اس کی value کے ساتھ match نہیں ہو رہی تو میں اس save کر لیتا ہوں اور اس کو refresh کر لیتے تو کیا ہوا ہمارا control جو ہے وہ else والے block میں چلا گیا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ end operator میں ہمارے پاس دونوں condition کا true ہونا لازمی ہے اب only one condition اگر true ہو تو ہمارا if والا statement کس طرح execute ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس دوسرا operator ہے اور operator اور operator میں کیا ہوتا ہے میں اس کو change کر لیتا ہوں and pipes لگا دیتا ہوں دو تو اس scenario میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس conditions check ہوں گے پہلا والا condition check ہو گیا that is true اور دوسرا والا condition جو ہے وہ false ہو گیا لیکن ہمارے پاس اور operator ہے تو یا تو پہلا والا condition true ہونا چاہیے یا دوسرا والا condition true ہونا چاہیے یا دونوں condition true ہو تو بھی چلے گا تو بھی ہمارے پاس جو if والا block of code ہے تو وہ execute ہو جائے گیا for example اس کو میں save کر رہا ہوں اور یہاں تک clear ہو گیا اب ایک اور ہمارے پاس operator ہے not operator not operator ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس result آیا ہے ہمارے condition سے اس کو الٹا کر دیتا ہے اگر تو true ہے تو اس کو false کر دیتا ہے اگر false ہے تو true کر دیتا ہے for example ادھر میں لکھ دیتا ہوں if user name is equal to admin اور ادھر لکھ دیتا ہے console.log welcome admin اور else کے اندر میں لکھ دیتا ہوں console.log please login تو یہ تو آپ guess کر سکتے کہ ہمارا جو ادھر ہم نے user name پاس کیا ہوا ہے وہ admin ہے تو وہ match ہو رہا ہے ہمارے اس user name کے ساتھ تو ہمارا if والا statement ہے وہ execute ہو گا اس کو میں save کر لیتا ہوں اور refresh کر کے دیکھ لیتے ہے تو ہمارے پاس یہ والا اب کیا ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو statement ہے parenthesis کے اندر یہ true ہو گیا لیکن اس کے باہر ہم نے لگا دیا ہے not operator تو وہ اس true کو الٹا کر دے گا اس کو false کر دے گا تو اس کو میں save کر لیتا ہوں اور refresh کر لیتے تو ہمارے پاس please login آگیا ہے جو کہ ہمارے else کا block of code ہے ایک clear ہو گیا ایک اور میں آپ کو اس کا example لیتا ہوں let x is equal to true اس کو میں نے true کر لیا اب میں کر لیتا ہوں console dot log x تو ہمارے پاس کیا آئے گا output میں definitely ہمارے پاس ایک true ہی آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی میں لگا دیتا ہوں not operator اس کو save کر لیا تو یہ اس کو الٹا کر کے ہمارے پاس output میں لے آئے گا مطلب پہرے ہمارے پاس تھا true اس کے سامنے ہم نے not لگا دیا تو وہ ہو گئے not true تو not true is equal to false تو اس طریقے سے یہ ہمارے condition کا result اس کو الٹا کر لیتا ہے یہ تو تھا ہمارے پاس conditional statements اور conditional operators کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی question ہے تو comment section میں یا ہمارے facebook page پر پوچھ سکتے link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی see you guys and next one